کیا آپ جانتے ہیں مچھلی کی زبان کیوں نہیں ہوتی اور مچھلی ہمیشہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے اس بارے میں آپ کو ایک ایمان افروز واقعہ سناتا ہوں میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ آپ کو عجل ملتا رہے حضرت علی شیرِ خدا کے پاس ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ اہلی مچھلی ہمیشہ پانی میں ہی کیوں رہتی ہے اور اس کی زبان کیوں نہیں ہوتی ہے تو مولا علی رضی اللہ نے فرمایا کہ جب ابلیس کو پتا چلا کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام آنے والے ہیں تو ابلیس زمین پر رہنے والی مخلوقات کو حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف بڑکانے لگا اور سب سے پہلے مچھلی کو بڑکایا کہ زمین پر انسان آنے والا ہے جو تم کو کاٹ کر کھا جایا کرے گا مچھلی پہلے خشکی پر بھی رہتی تھی اسے خشکی اور پانی دونوں جگہ رہنے کا اختیار تھا مگر جب مچھلی نے ابلیس کی بات سنی تو سمندر میں جا کر وہاں کی ہر مخلوق کو حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف بڑکانے لگی تو اللہ نے اس کی زبان چھین لی اور خشکی پر رہنے کے اختیار بھی ختم کر دیا اور مچھلی کو کہا گیا تو میں کوئی انسان مار کر نہیں کھائے گا جب تم پانی سے باہر چلی جاؤ گی تو تمہیں موت آ جائے گی سبحان اللہ